اسلام علیکم اشواق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی جلدوم سے جو آج ہم چپٹر سنیں گے اس کا نام ہے توقل ہم سب کی طرف سے اہل زاویہ کو سلام پہنچے اس میز پر ہم گزشتہ کئی ماہ اور ہفتوں سے پروگرام کر رہے ہیں اس میز پر کچھ کھانے پینے کی اشیاں ہوتی ہیں ابھی ایک لمحہ قبل میں حاضرین سے درخواست کر رہا تھا کہ یہ آپ کے لئے ہیں اور آپ انہیں بڑے شوق سے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم زندگی میں اتنے سیانے محتاط اقل مند اور اتنے ڈاکل ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی کوتہی یا غلطی ہو جائے گی اور جب میں اس بات کو ذرا وسیع کر کے دیکھتا ہوں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم صرف احتیاط کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور جب اس کو ذرا اور وسیع تر دائرے میں پھیلاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اور میرے معاشرے کے سارے لوگ سارے کے سارے ضرورت سے زیادہ خوف زدہ ہو گئے ہیں اور انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کئی ہم سے کوئی کوتہ ہی نہ ہو جائے ہم آج کل نقصان کی طرف مائل ہونے کے لئے تیار نہیں ہوتے اسی لئے اگر ہم کو کوہ پیمائی کرنا پڑے ہمالیا کی چوٹی سر کرنی پڑے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا رسکی کام ہے رسک کاہے کو لینا بہتر یہی ہے کہ آرام سے رہیں اور چار پیسے بنانے کے لئے کوئی پروگرام بنائیں چار پیسے بنانا اور اپنی مالی زندگی کو مزید مستحقم کرنا کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے ہم تعلیم اس لئے حاصل کرتے ہیں کہ یہ ہم کو کوئی فائدہ دیکھی یا ہم اس سے پیسے حاصل کریں گے اور تعلیم کا تعلق ہم نوکری کے ساتھ جوڑتے ہیں حالانکہ علم اور نوکری کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اگر امانداری کے ساتھ دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا تو ایک اندر کی خوبصورتی ہے جیسے آپ باہر کی خوبصورتی کے لیے پاورڈر لگاتے ہیں اور میک اپ کرتے ہیں لڑکیاں لپسٹیک اور کاجر لگاتی ہیں اسی طرح انسان اپنی روح کو بالیدگی عطا کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے لیکن ہم نے علم کو نوکری سے وابستہ کر دیا ہے آئے روز اخباروں میں چھپتا ہے کہ جی تین ہزار نوجوان ایم بی اے ہو گئے ہیں انہیں نوکری نہیں ملتی ایک زمانے میں میں یہ بات سمجھ دے میں پھز گیا کہ صاحب علم کون ہوتے ہیں اور یہ بات میری سمجھ اور گرفت میں نہیں آتی تھی میں یونیورسٹی میں دوستوں اور پروفیسروں سے اس بابت پوچھتا تھا لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا پھر میں نے ولایت والوں سے خطو کتابت سے پوچھنا شروع کیا پھر میں نے ولایت والوں سے خطو کتابت میں پوچھنا شروع کیا اور ان سے پوچھا ان کی طرف سے موصول ہونے والے جواب بھی ایسے نہیں تھے جن سے میں مطمئن ہو جاتا میرے پاس لوگوں کے اس بابت جوابات کی ایک موٹی فائل اکٹھی ہو گئی ایک دن میں اپنے بابا جی کے پاس دیرے پر گیا اس دن دیرے پر گاجر گوشت پکا ہوا تھا مجھے کہنے لگے کہ کھاؤ میں نے کھانا کھایا اور وہ فائل ایک طرف رکھ دی گرمیوں کی دن تھے مجھ سے کہنے لگے کہ اشواک میاں یہ کیا ہے میں نے بتایا یہ فائل ہے کہنے لگے یہ تو بڑی موٹی ہے اور اس میں کاغذات کیا ہیں میں نے کہا جی یہ آپ کے کام کے نہیں ہیں یہ انگریزی میں ہیں وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ اس میں تو چٹھیاں بھی ہیں اس پر ٹکٹ بھی لگے ہوئے ہیں اور ان پر تو بڑے پیسے لگے ہوں گے مجھ سے فرمان لگے کہ تو باہر خط کیوں لکھتا ہے میں نے کہا بابا جی ایک ایسا مسئلہ سامنے آ گیا تھا جو مجھے باہر کے لوگوں سے حل کروانا تھا کیونکہ ہمارے ہاں ساری دانش ختم ہو گئی ہے وہ کہنے لگے کہ ایسی کونسی بات ہے میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک مسئلہ میں علچہ ہوا ہوں وہ یہ کہ آخر صاحب علم کون ہوتا ہے وہ کہنے لگے بھائی تم نے اتنا خرج کیوں کیا آپ میرے پاس دیرے پر آتے اور یہ سوال ہم سے پوچھ لیتے ہمارے بابا جی باوصف اس کے کہ زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے انہیں ایک لفظ نوٹ آتا تھا جانے انہوں نے کہاں سے یہ لفظ سیکھا تھا مجھے کہنے لگے نوٹ صاحب علم وہ ہوتا ہے جو خطرے کے مقام پر اپنی جماعت میں سب سے آگے ہو اور جب انام تقسیم ہونے لگے تو جماعت میں سب سے پیچھے ہو یہ سننے کے بعد میں بڑا خوش ہوا کیونکہ جب انسان کو علم اتا ہو جاتا ہے تو اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں ممکن ہے میرا یہ خیال غلط ہو لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں کسی نہ کسی طرح سے علم کی کمی ہو رہی ہے اور احتیاط کی زیادتی ہو رہی ہے میں خود بڑا مہتات ہوں میرے پوتے نواسے نواسیوں کی تعداد بڑی تو میں خوفزہ انسان میں تبدیل ہو گیا کہ ان کا کیا بنے گا یہ کدھر جائیں گے ایسے کیوں ہوگا دھوبی کا خرچ کم کیسے ہوگا میں ہر وقت یہی سوچنے میں لگا رہتا تھا اس سے خرابی یہ پیدا ہوتی تھی جو میں اپنے میں اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب میں دیکھتا ہوں خدا کی ذات پر سے اعتماد کم ہونے لگا ہے جب آدمی بہت مہتات ہو جاتا ہے تو پھر ذرا وہ گھبرانے لگتا ہے اور ہم سب اس قسم کی گھبرہات میں شریک ہو گئے ہیں اگر اس گھبرہات کو ذرا آگے بڑھایا جائے تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں ہم عموماً ایک جملہ بولتے ہیں کہ جی بڑا دو نمبر کام ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی گھبرہات ہی ہے جب ہم خوف اور گھبرہات کے پیش نظر یہ سوچنا شروع کر دیتے کہ کہیں مجھ میں مالی کمزوری پیدا نہ ہو جائے دو نمبر کام کرتے ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ سن 1866 میں ہندوستان کا ایک وائسر آئے تھا میرا خیال ہے کہ لوٹ کرزن ہی ہوگا اس کو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جا کر کلچر پیٹن تلاش کرنے کا بڑا شوق تھا اور بھارت میں میوزم وغیرہ اس نے سیٹل کیے تھے وہ ایک دفعہ ایک گاؤں گیا اس نے وہاں اپنا کیمپ لگایا اس کے ساتھ دو اڑھائے آدمیوں کا اس کا عملہ بھی تھا اس وقت وائسر آئے بڑی زبردست اور پاورفل چیز ہوا کرتی تھی لوٹ کرزن لکھتا ہے کہ جب وہ اپنے کیمپ میں سویا ہوا تھا تو آدھی رات کے قریب مجھے اپنے سینے پر بہت بوجھ محسوس ہوا وہ بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا جب انہیں لیٹے لیٹے آنکھ کھولی تو کوئی پچیس تیس سیر کا کوبرہ میرے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے پھن اٹھایا ہوا تھا اور اس کوبرے کا موں میرے چہرے کی طرف تھا اور ہر لمحہ زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا لیکن میں ہلا نہیں بلکہ اسی طرح خاموش لیٹا رہا اور کوئی چیخو پکار نہیں کی اور میں اس انتظار میں تاکہ چونکہ خدا کے طرف سے بھی کبھی نہ کبھی تائید غیبی انسانی کو پہنچی ہے اور میں اس کے انتظار کرنے لگا خواتین و حضرات اس طرح کے لمحات میں اس طرح کی سوچ ایک بڑے حوصلے اور اعتماد کی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ میرے کیمپ کا پردہ اٹھا کر ایک آدمی اندر داخل ہوا اس آدمی نے جب صورتحال دیکھی تو وہ الٹے پاؤں واپس چلا گیا اور اس نے دودھ کا ایک بڑا سا مرتبان لیا اور اس میں گرم دودھ ڈالا اور اس آدمی نے وہ دودھ بڑی حمد کے ساتھ سامپ کے آگے رکھ دیا جب سامپ نے دودھ کا مرتبان یا جگ دیکھا اور اس نے دودھ کی خوشبو محسوس کی تو سامپ مرتبان کے اندر داخل ہو گیا اور مزے سے دودھ پینے لگا جب سامپ اس کے مکمل اندر جا چکا تو اس شخص نے مرتبان کو بند کر دیا لوگوں کو جب واقعہ پتا چلا تو ہر طرف حال دوہائی مچ گئی اور سارا عملہ کیمپوں سے باہر آ گیا وائس رائے صاحب اس شخص سے بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ اس شخص کو انام ملنا چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑا انام ہے میں اور کچھ لے کر بھی کیا کروں گا لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے عملے کا آدمی ہے ہی نہیں یہ تو کوئی باہر کا آدمی ہے پھر اس سے استفسار کیا کہ تم کون ہو وہ کہنے لگا کہ جی میں بندھیر کھنڈ کا نامی گرامی چور ہوں میں یہاں چوری کی نیت سے آیا تھا اور میں نے سوچا کہ وائس رائے جو کہ بادشاہ ہے وقت کی طرح ہے اس کے کیمپ سے قیمتی چیزیں ملیں گی اور جب میں کیمپ کے اندر داخل ہوا تو میں نے یہ سین دیکھا اور یہ اب آدمیت کا تقاضی تھا کہ میں اپنا پیشہ ایک طرف رکھوں اور جان بچانے کا کام پہلے کروں خواتینوں حضرات اللہ کی مدد ایسے بھی آ جاتی ہے اور اتنے محتاط ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو آسودگی عطا کرنے کے لیے کچھ کچھ ڈھیلہ رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کبھی تھوڑا آرام بھی کر لینا چاہیے کبھی کبھار سیٹی بھی بجا لینی چاہیے میں جب اپنے سٹوڈنٹ بچے بچیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں سیٹی بجانے آتی ہے تو وہ نفی میں جواب دیتے ہیں بات اصل میں یہ کہ ان کے پاس سیٹی بجانے کا وقت ہی نہیں ہے مجھے اپنے ساتھیوں اور ہم بطنوں کو تنی ہوئی زندگی گزارتے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کو رسیوں میں جکر رکھا ہے کوئی دن یا کوئی تہوار بھی انجوائے نہیں کیا جاتا بلکہ وہ ایک عذاب میں پڑے ہوئے ہیں ایک مراکو کا بادشاہ تھا اس کی عمر کوئی اسی سو برس کے قریب تھی وہ ایک شخص سے نراز ہو گیا اور اس بارے حکم دیا کہ اس کو زندہ میں ڈال دیا جائے اور کل صبح چھ بجے جلاد بلا کر اس کا سر قلم کر دیا جائے اب وہ شخص صبح چھ بجے ایک انتظار کرنے لگا اور وہ خوفزدہ نہیں تھا اس نے جیل کی داروگا کو کہا کہ جیسے شترنج کھیلنے کا بڑا چسکا تھا اور اسے کہا کہ سر آ جائیں بیٹھیں ایک بازی تو لگ جائے اس نے بھی کہا کہ آ جو وہ شترنج کھیلنے لگے اور اس بندے نے جس نے حکم شاہی کے مطابق قتل ہونا تھا اس نے داروگا کو شکست دے دی اور داروگا سے کہا کہ اب آپ آرام کریں صبح ملیں گے جب اس کے قتل کیے جانے کا وقت ہوا تو داروگا پھر آ گیا اور کہنے لگا کہ آؤ جناب ایک بازی ہو جائے یہ قتل بطل تو روز کا کام ہے ہوتا ہی رہے گا وہ قیدی اس سے کہنے لگا کہ تیرا ستیہ ناس بادشاہ نے نہ صرف تیری نوکری ختم کر دی نہیں بلکہ میرے ساتھ تجھے بھی قتل کروا دینا ہے لیکن وہ پھر بھی کھیلنے لگا وہ صبح سے شام تک کھیلتے رہے بازی پھس جاتی تو اگلے دن پھر چلتی اس طرح چار آتے ہو گئیں یہ میں آپ سے ایک ہسٹاریکل فیکٹ بیان کر رہا ہوں اور اس قتل کیے جانے کا وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا وہ ایک شام کو بیٹھے شترنج کھیل رہے تھے کہ ایک شخص دول سے اٹا ہوا اور سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کی طرف آیا وہاں پہنچ کر وہ اس قیدی کی قدموں میں گر گیا اور پکار پکار کے کہنے لگا با دب با ملائزہ ہوشیار شہنشاہ ہے جہاں فلا فلا شہنشاہ ہے مراکو اب جیل کا داروگا اور وہ قیدی حیران و پریشان کھڑے دیکھ رہے ہیں اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا اس نے بتایا کہ بلوائیوں نے مراکو کے با دشاہ کو قتل کر دیا ہے اور آپ چونکہ اس کے چھوٹے بھائی ہیں اب آپ ہی تخت و تاش کے وارث میں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں ایک اکیلے مجھے علم تھا کہ آپ زندہ سلامت ہیں چنانچہ اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ گوڑے پر بٹھا کر لائے گیا اور جس بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم ناما جاری کیا تھا اس کے تخت پر بٹھا دیا گیا اور وہ بادشاہ بن گیا یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مرض اس قدر ظالم محلک اور خطاناک ہے کہ کوئی منتر کوئی گولی اور کوئی جادو ٹونا آپ کی مدد نہیں کر سکتا اور جو جو خدا کی ذات پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چلیے اپنی زندگی کے تین سو پینسٹ دنوں میں چار دن تو ایسے نکال لیں کہ واقعی ان دنوں میں اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں میرے پیارے ملک کے پیارے لوگ اس قدر کھچاؤں میں ہیں کہ ہر وقت خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آرہا ہے غالباً یہ وہاں رادہ رام یا راجہ جنگ کی بات ہے کہ وہاں ایک بینک کھلا وہ چلتا رہا ان علاقوں میں بینکوں کی ڈکیتیاں عام ہیں اب کسی ڈکیت نے سوچا کہ یہ ایک قصبے کا بینک ہے اس میں آسانی سے واردات ہو سکتی ہے لہٰذا اس نے اپنی کلاشن کو اف نکالی جیب بار کھڑی اور اس نے اس بینک میں گولی فائر کی اور سب کو ڈرا کر ہینڈز اپ کرا دی اور کیشئر کے آگے جتنی رقم تھی وہ اس نے اپنے تھیلے میں ڈال لی اس رقم میں سارے ملے جلے نوٹ تھے جب وہ بینک سے باہر نکلا تو عجیب سما تھا اس کے فائر کرنے کی وجہ سے باہر لوگوں کو صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا اور ان گاؤں والوں نے اس بینک ڈکیتی کو اپنی عزت بے عزتی کا معاملہ بنا لیا تھا اور وہ اپنے گھروں سے اپنی پرانی بندو کے نکال کر باہر لے آئے کسی کے پاس رائیفل بھی تھی اور وہ سارے اکٹھے ہو کر آئے اور آتے ہی اس ڈاکو کی جیپ کے ٹائر پنکچر کر دیا پھر شور مچانا شروع کر دیا اس ڈکیت نے بھاگنے کی کوشش کی اور فائرنگ کرتا تھا لیکن وہ لوگ بھی ارادے کے پکے تھے اور انہوں نے گہراؤ کر لیا جب ڈاکو کے ہاتھ سے روپوں والا تھیلہ چھوٹا تو نوٹ بکھر گئے اب لوگوں نے ڈاکو کو تو جانر دیا لیکن روپوں کا اکٹا کرنا شروع کر دیا اور سارے نوٹ سنبھال کر بینک مینجر کو دیا ہے خواتینوں حضرات یہ دنیا کی واحد بینک ڈکیتی ہے جس میں بینک کو 32 روپے کا فائدہ ہوا کیونکہ کئی لوگوں کی جیبوں سے گر کر پیسے اس رقم میں شامل ہو گئے تھے اور اس طرح بینک نے لوٹے ہوئے 28,000 کی جگہ 28,032 روپے حاصل کیے برداشت کرنے اور حوصلہ کرنے سے کچھ ایسے فائدے کی راہیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں پریشان ہونے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہو کر رہے گا جو ہو کر رہنے والا ہے بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے اب میں آپ لوگوں کو فسے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اور میری آرزو اور بڑی تمنا ہے کہ آپ ایک سہل زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تاکہ بہت سے بڑے بڑے کام جو انتظار کر رہے ہیں اور بہت سے فتوحات جو آپ نے کرنی ہیں وہ آپ کر سکیں اور یہ اسی صورت ممکن ہوگا کہ آپ خدا ون تعالیٰ پر مکمل یقین رکھیں اور قلب کو بھی مانیں آپ نینیانے فیصد مادہ پرستی کو تھامے رکھیں اور صرف ایک فیصد تو اپنی ذات کو آزادی کی اجازت دے دیں اور کہہ دیں کہ اگر آج سو روپے کا نقصان ہونا ہے تو ہو لے کوئی بات نہیں اللہ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین اللہ حافظ